یہ حدیث جس کو میں نے سنام کلام کے طور پر پیش کیا صحیح بخاری سے لی گئی ہے فاطمہ تو بضعت منی فمن اغضبہا اغضبنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف صحیح کتابوں میں نقل کی گئی ہے صحیح مسلم میں اس طریقے سے نقل ہوئی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو چیز فاطمہ کو عذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے عذیت پہنچاتی ہے بے حقی نے نقل کیا فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فمن آذاہ فقط آذانی جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی اسی طریقے سے ایک اور جگہ نقل ہوا یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک اور جگہ نقل ہوا کہ انما ہی بغعت منی فاطمہ فقط میرا ٹکڑا ہے عرابہ یریبو کے معنی وہی ایک معنی عذیت پہنچانے کے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی مستدرک میں اور موجب القبیر میں اس طریقے سے نقل ہوا کہ انما فاطمہ تو شجنا تم منی شجنا کہتے ہیں درخ کی ٹہنی کو یعنی مراد وہی ہے فاطمہ میرا جز ہے یبسطونی ما یبسطوہا جو جیس فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے وَيَقْبِلُنِي مَا يَقْبِلُّهَا جو جیس فاطمہ کا دل تنگ کرتی ہے وہی چیز میرا دل تنگ کرتی ہے کئی جگہ پر اور مختلف پسو پیش کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا گیا کہیں کسی داستان کے زیل میں کہیں کسی منگھڑت داستان کے زیل میں بارل اس روایت کو نقل کیا گیا مانا کیا ہے اللہ کے رسول فرمانا کیا چاہ رہے ہیں فاطمہ تو بغد راتمینی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے آیا یہ فقط باگ بیٹے کی محبت ہے باگ بیٹی کی محبت ہے جس کا اظہار رسول خورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹی کی محبت میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکے نعوذ باللہ اور کہہ دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کیا نعوذ باللہ رسول اللہ ہماری طرح ہے کہ جب ہم جذبات میں آتے ہیں اور کبھی اولاد کی محبت جب ہمارے دل میں جوش مارتی ہے تو اپنی اولاد کے لئے نا جانے کیا 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 بیٹھتے ہیں تو تو میرا ٹکڑا ہے تو تو میری جان ہے اور اگلے ہی لمحے جب وہی اولاد کچھ ایسا کام کر دے جو ہمارے بالکل مخالف ہو تو ہم جذبات میں آکے کہتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا ایسا ہے یا نہیں ہے تو نعوذ باللہ کیا رسول خدا یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اس جملے سے یعنی باپ اور بیٹی کی محبت کا اظہار فقط یا اس سے بڑھ کر کچھ ہے ایزانی کرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منیت کے رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایزانی کرامی اور یہ منیت کا رشتہ بھی رسول خدا نے فقط اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ قائم فرمایا ہے جنابِ سلمان کے لئے اشارت فرمایا ہے سلمانو مننا اہل البیت منی کا رشتہ وہاں پر بیان نہیں ہوا سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہیں اور وہاں بھی یک طرفہ بیان ہوا کہ ہم اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن حسین کے لئے کہا حسین منی وانا منہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہ ایک خاص رشتہ ہے ازانی کرامی جس کو رسول خدا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں جو جسمانی رشتوں سے بڑھ کر ہے یعنی یہ نہیں پر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی ہے حسین میرا نواسہ ہے علی میرا داماد ہے علی میرا بھائی ہے یہ جسمانی رشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کون سا رشتہ ہے جو رسول خدا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں بزعتم منی میرا ٹکڑا ہے ہمارے ہونٹوں زبان میں جب روایت کا تجمع کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے لکھا جاتا ہے ہونٹ بیانرز میں جگر گوشہ رسول یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جگر کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے عربی زبان میں الفاظ کی کمی تو نہیں ہے اگر اللہ کے رسول کو یہی بیان کرنا ہوتا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کہہ دیتے فاطمہ تو بضعتم من قبدی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے الفاظ کی کمی ہے عربی میں لیکن نہیں کہا یہ نہیں کہا کیونکہ جب ہم جگر کا لفظ لے آتے ہیں گویا سمجھنے والا اس حدیث سے یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ بیٹی کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے یہ محبت کا اظہار نہیں ہے رسول خدا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی مجھے پہنچان دے جاؤ جس قدر مجھے پہنچان دے جاؤ گے میرا ٹکڑا فاطمہ ہے اس قدر فاطمہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا اب اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے اگر محمد اللہ کے نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے اگر رسول کے لئے خدا ارشاد فرما رہا ہے ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر اگر اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ رحمت للعالمین کا جز ہے اگر رسول کے لئے خدا مند کریم اشار فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد اور نظیر بنا کر بیجا ہم نے آپ کو اللہ کی طرف پکاننے والا بنا کر بیجا اور سراج منیرہ یعنی ایک نور دینے والا چراغ بنا کر بیجا تو فاطمہ اس شاہد کا جز ہے فاطمہ اس نظیر کا جز ہے فاطمہ اس دعی کا جز ہے اگر رسول اللہ سراج منیر ہے تو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہے کہ جس کے نور سے آسمان و زمین روشن ہے سراج پر دیجئے محمد و آل محمد اللہ و نا صلی اللہ و محمد و آل محمد و حلی اللہ و مزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے زہنگرامی